پاکستان ٹیم جو اناؤنس ہوئی ہے اس کے اوپر تو میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتا جو بھی پلئر آیا گیا اس کا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں صرف آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بابر آزم کو ان لوگوں نے ڈراؤپ کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں کی اپنی عزت تو ہے نہیں یہ دوسروں کی عزت کا بڑا غرق کر دیتے ہیں بہت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یار بابر آزم کو ریسٹ کروائیں بابر آزم کو ریسٹ کروائیں اگر زمبابے کی سیریز ہے یا بغلہ دیش کی سیریز ہے یا کوئی سی بھی ہلکی ٹیم ہے اس کو ریسٹ کروائے جائے آج اس کو ریسٹ کروائے ہے یا آج اس کو ڈراؤپ کیے دنیا کا مطلب دنیای کرکٹ کا سب سے گندہ اور تھرڈ کلاسی ایڈیسیجن لیا گیا ہے اس کو ڈراؤپ کیا گیا ہے اس کی بیزتی کروائی گئی ہے کیونکہ کسی بھی ٹیم کا جو سب سے بڑا پلئر ہوتا ہے نا اگر آپ اس کے ساتھ اس طریقے کا سنوک کریں گے نا تو اس کی بیزتی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقے کار کیا ہونا چاہیے میں نے یہ جتنی بھی آپ سے بات کی ہے اس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ بابر آزم کو آپ نے کیوں ٹیم سے نکالا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ طریقے کار کیا ہونا چاہیے جس طرح اور کنٹریز میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ سلسلہ ہمارے ملک میں کب سے چلتا ہوا رہا ہے ہمارا کوئی بھی کپتان بنتا ہے آپ اس کو زلیل کر کے نکالتے ہیں ہمارا کوئی بھی سلیکٹر کوئی بھی کوچ جو بھی ہوتا ہم اس کو زلیل کر کے نکالتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پاکستان کا کپتان ایک کپتان مجھے بتا دو سوائے عمران خان کے کہ 92 کا ورلڈ کپ جیتے اور انہوں نے ریزائن کیا اس کے علاوہ مجھے کوئی سبھی ایک کپتان بتا دو جس نے اپنی مرضی سے ریزائن کیا ہو یا جس نے گولا نہیں یار میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا ہر کسی کو زلیل کر کے دھکے دے کے نکالا گیا یا کوئی پلئر کوئی بھی پلئر جو سیمئر پلئر بہت عرصے سے کھیل رہا ہو اور وہ نہیں ریٹائر ہونا چاہ رہا ٹھیک ہے اس کو بھی دھکے دے کے اس کو بھی زلیل کر کے نکالا گیا اس کی ریزن کیا ہے اور یہ کب سے چلتا ہوا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ کے لوگ کرکٹ بورڈ میں ایسے آ جاتے ہیں جن کو کرکٹرز کی رسپیکٹ کرنے کا پتہ نہیں کیونکہ وہ خود کبھی کھیلے نہیں کرکٹرز کی عزت ان کو کرنی نہیں آتی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یار کس طریقے سے پلئرز کے ساتھ ہینڈل کیا جاتا ہے کس کو عزت دینی چاہیے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ ہمارے کرکٹ بورڈ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسی وجہ سے جب کوئی بھی کرکٹر کپتانی سے ہٹایا جاتا ہے یا ریٹائرمنٹ دیتا ہے اس کے بعد آپ اس کا ایٹیٹوڈ اس میں غصہ یہ سب کچھ آپ بہت دیکھتے ہیں صحیح ہے لیکن باہر کی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں جب بھی وہ ریٹائر ہوتا ہے بڑے خوشی سے ہوتا ہے جب بھی وہ کپتانی سے ریزائن دیتا ہے یا اس کو ہٹایا جاتا ہے بڑا خوشی سے ہوتا ہے آپ کے سامنے ابھی پیٹ کمینس کی اتنی بڑی مثال ہے وہ پچاس اور کا ورڈ گپ جیتا ہے ٹی ٹونٹی میں مچل مارس کپتانی کر رہا ہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی نا آپ نے اس کے انٹرویو سنے نہ وہاں کے میڈیا کی کوئی باتیں سنیں ہمارے یہاں پہ یہ سلسلے ہی نہیں ہیں بھائی آپ کیوں نہیں کسی سے ابھی جب ابھی جو یہ دو ٹیسٹ میچز کے لیے جو بابر آزم کو ریش کروایا گیا ہے ابھی بھی تو بابر آزم مانا ہے نا یا نہیں مانا بابر آزم کے بارے میں بولا جاتا تھا وہ سنتا نہیں وہ بیٹھنا نہیں چاہتا وہ یوں نہیں کرنا چاہتا وہ یوں نہیں کرنا چاہے ہی سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فولو کیجئے گا اور ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیر ضرور کیجئے گا ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو دوستو پاکستان اور اگر لینڈ کے بیچ میں ٹیسٹ میچوں شریح چل رہی ہے آپ نے دیس سے پہلے دیکھا ہوگا کس طرح سے بنگلہ دیس کے ساتھ پاکستان نے دو ٹیسٹ میچ کھلے تھے اور دونوں میں کس طرح پاکستان کو دوستو بنگلہ دیس نے دھول چٹائی کی اس کے بعد اگر لینڈ پہلے میچ میں پاکستان کو کافی بڑا رگڑا لگایا تھا تو دوستو اس کی گارج بابر آجم سائن افریجی اور نشیم سا جیسے پلیئروں پر پڑی اور ان سب کو باٹیم سے باہر کر رستہ دکھا دیا گیا لیکن بابر آجم کے لیے آئے دن مارکٹنگ کرنے والا دوستو رمیز راجہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو جتنے بھی لوگ سپونسر کر رہے ہیں میں صرف بابر آجم کی وجہ سے کر رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں پاکستانی ٹیم کو کوئی بھی سپونسر نہیں ملے گا تو دوستو ان کو سپونسر پہلے بھی کوئی بھی نہیں ملنا تھا اب انگلینڈ کے ساتھ جو ٹیسٹ میں چوکی سیریز ہو رہی ہے اس کو انگلینڈ میں دکھانے کے لیے کوئی بھی دوستو سپونسر پاکستانی کرکٹ بورڈ کو پیسے دینے کو تیار نہیں تھا لیکن بابر آجم گنٹے کی جگہ جو دوسرا پلیر آیا اس نے آج دوستو ستک جما کر بابر آجم کو چنوٹی دے دی ہے اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا کے دیکھیں کس طرح پرتی کے لیے آ رہی ہے تو چلیے ہم آپ کو بہت بڑی اور مزدار ویڈیو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ شاہین شاہ فریدی کو بھی پاکستان کے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے نسیم شاہ کو بھی پاکستان نے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے بابر آزم کو بھی سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے سرفراز احمد کو بھی پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے جبکہ مہران ممتاز محمد علی زاہد محمود سکوارڈ کے اندر واپس آگے ہیں نومان سکوارڈ کے اندر موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کے لیے یہ اہم بریکنگ نیوز کہ بابر آزم کے سکوارڈ سے ریلیز کرنے کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اب پاکستان نے شہین شاہ فریدی کو بھی اور نسیم شاہ کو بھی پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ سے ڈراب کر دیا ہے پاکستان نے اگلے دونوں ٹیسٹ میچز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں تین بڑے نام بابر آزم، نسیم شاہ اور شہین شاہ ان تینوں کو سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے سرفراز احمد بھی سکوارڈ سے ریلیز ہو گئے ہیں کامران غلام پاکستان کے سکوارڈ کے اندر آگئے ہیں مہران ممتاز پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل ہو گئے ہیں زاہد محمود بھی پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل ہو گئے ہیں آج میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے خبر دی تھی کہ بابر آزم جو ہیں ان کو پاکستان کے سکوارڈ سے ریلیز کر کے واپس ملتان سے لاہور بھیجا گیا ہے اور اب یہ اور بریکنگ نیوز آگئی ہے کہ شہین شاہ فریدی بھی پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ سے نکال دیے گئے ہیں نسیم شاہ بھی ٹیسٹ سکوارڈ سے ریلیز کر دیے گئے ہیں بابر آزم کو بھی پاکستان کے سکوارڈ سے چھٹی کرا کے ان کو بھی واپس اپنے گھر بھیج دیا گیا ہے اور ان تین بڑے پلیئرز کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی جس کی سربراہی آقب جعوید کر رہے ہیں پہلے یہ اطلاع تھی کہ شہین شاہ ریسٹ کریں گے لیکن ٹیم کے سکوارڈ کے موجود ہوں گے لیکن اب شہین کو بھی ریلیز کیا گیا ہے نسیم کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اور محمد علی اب پاکستان کے سکوارڈ کے اندر ہوں گے محمد علی کے علاوہ جو پاکستان کے دیگر ینگ پلیئرز ہیں ان کو اب پاکستان نے اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر اگلے دو ٹیسٹ میچز میں انگلنڈ کے خلاف کھیلیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنیادی طور پر یہ بڑے ڈیسین کیا ہے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو لے کے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار ہو رہی تھی اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا سخت قسم کا سٹانس لیا ہے اور اپنے تین سینئر پلیئرز کو بابر کو شاہین کو اور نسیم کو سکوارڈ سے ریلیز کر کے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی بالکل نئی شیپ دے دیا ہے محمد علی واپس آگے ہیں اور اب میر حمزہ بھی کھیلیں گے پاکستان کی پلینگ 11 میں تو اگلا جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے پاکستان اب کم از کم جو ہے وہ 6 سے 7 جو ہے تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان میدان میں اترے گا دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے لگاتار پاکستانی ٹیم ناکام ہو رہی تھی تو سیلیکشن کمیٹی نے اب یہ کہا ہے کہ پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بڑے ڈسین کرنے جا رہے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم ایک نئے انداز میں ایک نئے شیپ کے اندر اب مقابلہ کرے گی اور بڑے پلیئرز کے بغیر ہوگی رزوان سروائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں حسیب اللہ سکوارڈ کے اندر موجود ہیں کیا رزوان بینچ پہ بیٹھتے ہیں یا رزوان پلینگ 11 میں ہوتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رزوان پلینگ 11 کے اندر ہوں گے لیکن رزوان سکوارڈ کے اندر ہے شان مسود بھی کپتان ہمارے سکوارڈ کے اندر موجود ہیں سعود شکیل ہیں آمر جمال ہیں اور باقی سارے پلیئرز موجود ہیں لیکن یہ بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نسیم اور شاہین کو بھی بابر کے ساتھ پاکستان نے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے اور ان تینوں کرکٹرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹیم ہوتل چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائے تو یہ بڑا ڈیسین پاکستان کرکٹ بورڈ کا لگتار ٹیسٹ میچز کے اندر ناکامیاں اور بہت سارے ایشیوز پاکستان کرکٹ ٹیم کے تھے جس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان اپنے بڑے پلیئرز کے بغیر انگلینڈ کے ساتھ اگلے دو ٹیسٹ میچز کھیلے گا ہم سبھی لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ جب آپ نے ہار نہیں آئے جب آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بڑے پلیئرز کو ساتھ لے کے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں تو یہ ایک خوش قسمتی ہے شان مسود کی کہ وہ سروائیو کر گئے کیونکہ آپ کپتان کو نہیں آپ اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر رہے ہیں رزوان سروائیو کر گئے ہیں لیکن ان سب کو پرفارم کرنا پڑے گا اور شاہین کا بابر کا نسیم کا اس طریقے سے سکوارڈ کے ساتھ سکوارڈ سے ریلیز ہونا یہ باقی لوگوں کے لئے بھی میسج ہے کہ بھائی اگر آپ پرفارم نہیں کرو گے تو پھر آپ سبھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی جو اگلے دو ٹیس میچز کے لئے ٹیم کا اعلان کیا ہے مہران ممتاز ٹیم کے اندر آگئے ہیں سپنر ہے ساجد خان سپنر ہے وہ آگئے ہیں زاہد سپنر ہے وہ ٹیم کے اندر آ چکے ہیں محمد علی کو واپس سکوارڈ کے اندر لیا ہے کامران غلام کو واپس پاکستان پاکستان نے اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے حریرہ آرریڈی موجود ہے وہ سکوارڈ کا حصہ ہے لیکن تین بڑے نام بابر رزوان اور شاہین کو پاکستان نے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے سرفراز بھی اب سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اور ابرار کیونکہ طبیعت ان کی خراب ہے وہ بھی اب پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے تو بہت سٹرونگ میسے دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سٹرونگ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ایک ڈسین لیا ہے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالت جو ہے وہ بہتر کی جائے اور اس حالت کو بہتر کرنے کے لیے جن کی پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی انکلوڈنگ بابر آزم رزوان اور نسیم شاہین اور نسیم ان کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کیا ہے اور یہ بڑا ڈسین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ ڈسین نہیں دیکھے تھے پاکستان کے کہ پاکستان میں اپنے کبھی سینئر پلئیوز کو اس طریقے سے ڈراب کیا ہو لیکن پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی لڑکے کچھ کر نہیں رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہے تھے تو باقیوں کو میسج دیا ہے آپ یوں سمجھے کہ ایک اور چانس ملا ہے لیکن بڑوں کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھا پسند آیا ہوگا اور ہم آپ کے لیے جو پاکستانی اور پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں جو ٹیسٹ میں چلا ہے یا دوسرا ٹیسٹ میں چاہے آج دوستو جہاں پر ساری ٹیمیں پہلے اور دن نبی اوروں کے اندر تقریباً ساڑھے تین سو چار سو رنوں کا سکوار کھڑا کرتی ہے وہی پاکستان کے بلے باچ کے دوستو اس کو لے کر بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی چرچہ کرنے والے لوگ یا کافی سوال اٹھائیں گے اور دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم نے سائد اس طرح کی سلو بیٹنگ کر کے اپنی ہار کی ایک بار پھر سے نیم رکھتی ہے اور پاکستانی ٹیم اگر کہیں بھی کسی بھی سیچویشن میں ہو لیکن ہار کو ڈوننے کے لیے کافی مسہور ہے تو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم یا ایک بار پھر سے اپنا محج کو آئے گی لیکن بابا راجم گھنٹے کے لیے سب سے بڑی چونتی جو نیا پھلے رہا ہے کامران گھلام اس نے دوستو مسیبتیں بابا راجم گھنٹے کے لیے کھڑی کر دیا ہے تو دیکھنا ہوگا کیا بابا راجم گھنٹے کی پاکستانی ٹیم میں کبھی واپس ہی ہو پائے گی کہ نہیں ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کراتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہید بندے ماترم